بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین میں کوئی بھی ویڈیو ایسے ہی نہیں بنا دیتی میں پہلے خود اس کا یوز کرتی ہوں اور پھر اس کا 100% ریزل لکننے پر آپ سے اس کی انفرمیشن شیئر کرتی ہوں اس لیے آپ میرے اس فارمولے کو بغیر کسی ٹینشن بغیر کسی سیڈ ایفیکٹ کے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آج ہماری ویڈیو سر کے بالوں میں پیدا ہونے والی جوہوں کے بارے میں ہے جوہوں کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچے ہر گر میں ہوتے ہیں اور جب وہ سکول جاتے ہیں تو بچوں سے جوہیں ایک دوسرے میں ٹرانسور ہوتی ہیں ان کی خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ سر کے بالوں سے کون کو چوستی ہیں اگر آپ جوہوں اور لکھوں سے پریشان ہو چکے ہیں بالوں کی صفائی کا بھی خیار رکھتے ہیں اور باریکنگی بھی کرتے ہیں تو پھر بھی جوہیں اور لکھیں آپ کے سر سے نہیں ختم ہو رہی تو آپ میں پریشان بالکل بھی نہیں ہونا کیونکہ آج میں آپ کو بہت ہی آسان ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں اس کا خرچ نہ ہونے کے متراتف ہے جس کے استعمال سے جوہوں اور لکھوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور ہماری یوٹیوب کی فیملی کا حصہ بننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن پر لازمی کلک کریں کیونکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو ناجین سب سے پہلے ہمیں چاہیے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ نے لینے ہیں پچاس ادر ان پتوں کو آپ نے پیس کر ان کا پانی نکالنا ہے یا پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان پتوں کو گرینڈر میں ڈال کر ان کو گرینڈ کر لیں اور پھر کسی ململ کے کپڑے سے ان کو نچوڑ کر ان کا پانی الگ کر لیں اور پھر اس پانی میں آپ نے ڈالنی ہے ہلدی ون ڈیبل سپون بھر کے اور پھر ان کو مکس کر لیں یہ آپ کا پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ نے برش کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے دو دن تک لگتا لگائیں اور پھر ہفتے میں دو دن اس کا استعمال کریں اور دو گھنٹوں کے لیے لگائیں اور پھر کسی اچھے شیمپو سے سر دھولیں انشاءاللہ آپ کے سر سے تمام جومیں اور لکھیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اور پھر کبھی بھی نہیں ہوں گی اور اس ٹوٹکے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس بوکس میں لازمی پوچھ لیا کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ